نمسکار دیش دیشانتر میں آپ کا سفاغت ہے میں ہوں قربان علی راشتہ پتہ مہتمہ گاندھی نے ایک صدی سے بھی زیادہ سمیں پہلے دکشن افریقہ میں رنگ بھید اور نسلوات کے خلاف ستیہ گرہ کیا تھا لیکن ان دنوں گاندھی کے دیش میں افریقی مول کے ناغرکوں کے خلاف حملے ہو رہے ہیں اور راجدھانی دلی سہت دیش کے کئی حصوں میں روز بروز ان کے خلاف ہنسک وارداتوں میں بڑھتری ہو رہی ہے کہ ان سرکار کے منتری اور عادیکاری ان حملوں کو نسلی حملے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جبکہ افریقی دیشوں کے ناغرک اور دوتاواس ان وارداتوں کو نسلی حملے بتا رہے ہیں پچھلے دنوں دلی میں کانگو کے ناغرک 29 ورشیہ مسوندہ کتادہ اولیور کی ہتیا کا معاملہ ابھی شانت بھی نہیں ہوا تھا کہ بیتے گروار چھے افریقیوں پر حملے کی گھٹنا ہو گئی اولیور کی ہتیا کے بعد بیالیس افریقی دیشوں کے دلی سطح راجدوتوں نے ساموہک طور پر ورود جتاتے ہوئے دلی میں ہونے والے افریقہ دوست سمارو کا بہشکار کرنے کی دھمکی تکڑے ڈالی اس بیچ ہیدر آباد میں ایک نائیجیریائی ناغرک سے بدسلوکی ہونے کے علاوہ بینگلور اور پچھلے دنوں دیش کے کئی حصوں میں افریقی ناغرکوں کے ساتھ بدسلوکی ہونے کی خبریں آئی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ بہر سرکار نے طورت کاروائی کرتے ہوئے ایسی گھٹناوں کی نگرانی کرنے کا بھروسہ جتایا ہے اور ودیش منتری سشمہ سوراج گریہ منتری راجناس سنگھ اور دلی کے اوپرا جپال نجیب جنگ سے سمپرک میں ہیں اس بیچ دلی میں آٹھ لوگ حراست میں لیے جا چکے ہیں تحت حملہوروں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کا اور افریقی ناغرکوں کی بساوت والے علاقوں میں گشت تیز کرنے کو کہا گیا ہے بہر سرکار نے کہا ہے کہ افریقی لوگوں کی سرکشہ میں کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی اس کے لیے نہ صرف پرشاسنے قدم اٹھایا جا رہے ہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی اس بارے میں سچیت کیا جا رہا ہے ہمارے سیوگی اکھیلیش سمن کی ایک ریپورٹ کانگو کے ناغری گمبسوندہ کتادہ اولیور کا پریوار سوموار کو دلی پہنچا ودیش منترالے میں پسچم افریقہ کے پرباری بریندر یادو نے ان سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ اولیور کے شف کو دلی سے کانگو لے جانے کا خرچ بھارت سرکار دے گی وہیں اولیور کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی گھٹناوں سے بھارت کے بارے میں ان کے بھروسے میں کمی آئی ہے وہیں ودیش سچیف ایس جے شنکر نے سوموار کو دلی میں افریقی چھاتروں کے ایک سمہوں سے ملاقات کی انہوں نے بھروسہ دلایا کہ اس معاملے کی تیزی سے جانچ کرائی جائے گی اور دوشیوں کو سزا دی جائے گی ودیش منترالے پروقتہ وکاس سوروپ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ افریقی چھاتروں کی سرکشہ میں بھارت کوئی کمی نہیں آنے دے گا اس سے پہلے ودیش منتری سشما سوراج نے گریہ منترالے سے کانگو ماملے میں سخت قدم اٹھانے کو کہا تھا اس ماملے میں پانچ آروپیوں کو غرفتار کیا گیا ہے اور باقی کی تلاش جاری ہے اس بیچ افریقی چھاتروں کے ایک سمہو نے منگلوار کو دلی میں پردرشن کرنے کی بات کہی ہے ان کی مانگ ہے کہ آنے والے سمے میں اس طرح کی ہنسک گھٹنائے روکنے کے لیے سرکار کو ضروری قدم اٹھانے چاہیے 20 مئی کو دلی میں کانگو کے ایک چھاتر کی کچھ لوگوں نے نرمم ہتیا کر دی تھی اس کے بعد ہیدر آباد اور بینگلورو میں بھی افریقی دیشوں کے لوگوں پر حملے ہوئے تھے اس کے بعد افریقی دیشوں نے ایسے گھٹناؤں کو لے کر بھارت سرکار سے کڑی آپتی جتائی تھی ویدیش منترالے افریقی دیشوں کے لوگوں کو بھروسے میں لینے میں جھٹا ہے اکیلیش سمن راج سوٹی وی راجزانی دلی سے دیش کے کئی حصوں میں افریقی ملک ناغریکوں کے خلاف ہو رہی ہنسک وارداتوں کے پیچھے کارن کیا ہیں دیش دیشانتر میں یہی وش ہے آج ہماری چرچہ کا جس میں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں دلی کی جوہلال یونیورسٹی میں افریقین اسٹیٹیز کے پروفیسر ایسین مالاکار پور راجدوت اشوک سجنہار جامیہ ملیہ اسلامیہ میں ایسوشیٹ پروفیسر ڈاکٹر نشات قیسر اور پور پولیس عدیقاری سی پال سنگھ آپ سب ہی کا سواگت ہے سب سے پہلے شروعات میں پروفیسر مالاکار آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم آج ان کارنوں کی چرچہ کر رہے ہیں جو افریقی مولک ناغریک ہیں جن میں زیادہ تر شات رہیں پڑھنے والے شات رہیں وہ ان کے خلاف یہ حملے ہو رہے ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کارن آپ کی نظر میں کیا ہے پہلی بات تو اس کے پیچھے کارن نسلی کارن ہی ہے کیونکہ ہم آج سماج کا جو چریت رہے یہ شروع سے جب ہم اس کو پرخیں گے تو اس میں بہت سارے ہمارے نسلی جو منصہ ہے وہ ہمیشہ موجود رہا ہے جس میں ہم بنیادی طور سے جب پراشی نتیحاس ہی دیکھتے ہیں اور ساہیت دیکھتے ہیں تو آورن اور سورن کے کنسپٹ اس میں بھی موجود رہے ہیں اس کے بعد بعد کے دنوں میں گھٹوائیجیسن کی چرچہ بابا صاحب امبیدکر نے بھی کی ہے اور بعد میں چھوٹ اچھوٹ کی سمسیاں ہمارے دیس میں انٹچابلیٹری کی رہی ہے انٹالڈنس کی رہی ہے یہ خاص ہمارے سماج کی ایک خاص چریتر میں یہ نسل باد موجود ہے لیکن یہ کسی بھی طرح سے بہت دنوں تک چکے ایک فرقہ کا سنگھرس چلا اور بھارت اس میں بھاگ لیا تو ایک دوستی کا راستہ تو بنا تھا لیکن بعد میں چل کر کے ہوا یہ کہ جس طرح کی سرکاریں آتی چلی گئی اس نے اسہن سلطہ کو سب سے زیادہ بھراوا دیا اور ایسے ہی نسلی چیز جو پراشین بھارت اور اس کے اتصاہیت اور اتحاس میں موجود تھا پھر سے اس کو اس کی منصہ کو بھرا دیا اس پرکار بھرایا کہ آج لوگ پوری طرح اسے بلیک یا نسل کے آدھار پر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں میں یہ کہنا جروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہمارے افر کی سٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو کالو کالو کہ کر کے کچھ لوگ اسے بلاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے اوپر ڈریوگٹری ہے تو وہ زیادہ ریاکسن سے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں اسے لوگ اسے انٹالڈنٹ کہیں گے جو کچھ بھی کہیں گے لیکن یہ ان کی اسمیتہ کا سوال ہے ان کے پہچان کا سوال ہے اور ان کے سمان کا سوال ہے میں آتا ہوں آکھے پاس میں اشوک سجنہار صاحب آپ اس بات سے کتنا سہمت ہیں جو پروفیسر مالاکار کہہ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ سرکار جو ہے ان حملوں کو ان گھٹناوں کو نسلی حملے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جبکہ یہ بالکل صاف ہے کہ ان لوگوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے افریقی لوگوں کو وہ خاص کر کے ان کی چمڑی دمڑی ان کے روپ رنگ کو دیکھ کر کے کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ نہ ماننے کا کوئی کارن پیدا نہیں ہوتا کیا کہیں گے آپ میں یہ کہوں گا جو ان سب حملوں کے پیچھے کیول ایک نسلی کارن نہیں ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو بہت بھن بھن کارن ہے کیونکہ اگر آپ دیکھئے جو پچھلے دن پچھلے رویوار کو جو حملے ہوئے ہیں چار جگہ پر ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے جو کوئی ان کو پر ٹارگٹ کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے جو ہر جگہ پر ایک سمیہ پر کیا گیا ہے یہ الگ الگ جگہ پر ہوا ہے الگ الگ کارنوں کی وجہ سے ہوا ہے اگر آپ جیسے آپ نے اولیور کے بارے میں کہا اس کا کارن کیا تھا کارن یہ تھا جو وہ آٹو رکشا لے رہے تھے دونوں میں اس میں جھڑپ ہو گئی اور اسی لیے اس کے اوپر ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا ایسے ہی جو اب یہاں پر آ رہے تھے جو انہوں نے کہا ہے جو زیادہ میوزک جو ہے سنگیت بہت تیزی سے بہت زور سے چلائے جا رہا تھا اس کے بعد وہاں پر وہ بہت رات دیر تک ڈرنکنگ ہو رہی تھی کچھ ایسا ہو رہا تھا تو میں یہ کہوں گا جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پوری طریقے سے اس کے دیکھنا چاہیے جو کارن کیا تھیں اور جو بینگلور میں آپ نے کہا جو یہ ہوا میں سبھی کی گھور نندہ کروں گا سبھی جو ایسے ہوئے ہیں واقعات ان کی گھور بھرسنا کروں گا کے لیے جو ان کی جیسے آپ نے کہا جو نسلی کارن ہے یہ بہت روڈ ریج ہوتا ہے جو کہ آرڈنری کرائمز بھی یہاں پر ہوتے ہیں پرنتو یہ بھی میں ماننے کو تیار ہوں جو کچھ حد تک اس میں ریسزم ایلمنٹ ہے اگر آپ دیکھئے خالی یہاں پر نہیں ہے بھارت میں نہیں ہے آپ اگر دیکھئے کچھ سال پہلے ہی ہماری بلکل اشوک صلی اللہ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں اگر اس میں سچائی ہوتی تو یہ یہاں بہت سارے ویدیشی چھاتر ایسے بھی آتے ہیں جو سینٹرل ایشن کنٹریز سے ہیں روس سے ہیں یوروپیہ دیشوں سے ہیں ان کو نسل کے آدھار پر ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ ان کا رنگ روپ ایسا ہے اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو بہرحال میں آتا ہوں آپ کے پاس میں پروفیسر نشات آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کارنوں کے پیچھے جو وجہ بتائی جا رہی ہیں ان حملوں کے پیچھے وہ اس سے آپ سہمت ہے یا اس کے علاوہ بھی اور کچھ کارن ہے آپ کی نظر میں نہیں دونوں باتیں جو کہیں گئی ہیں اس میں دونوں میں کچھ سچائی ہے اور جو پہلی بات بنیادی اعتبار سے یہ ایک نسلی مسئلہ تو ہے لیکن اس کے علاوہ پی جو ہے عام کرمنل ایپس جو ہیں اس میں نسل کی جو کے جو معاملات ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں اس میں تو ایک ایڈڈ اس کا پہلو اس میں شامل ہو جاتا ہے اور عام طور سے مثال کے طور پر ہندوستان میں لگ بھک کوئی ستر ہزار کے قریب فورن سٹوڈنٹس ہیں جیسا کہ آج ہندو کی ریپورٹ جی بات سامنے آتی ہے اور اس میں لیکن نسلی اعتبار سے حملہ جو ہے سفید فارم لوگوں پر نہیں ہوتا ہے وہ کرمنل ایکٹ ہو سکتا ہے کرمنل ایکٹ جو ہے بلیک پاپولیشن سٹوڈنٹس کے خلاب بھی ہو سکتا ہے لوس میں ایک ایڈٹ پہلو جو ہے ان میں ان کا رنگ بھی ہے ان کا نسل بھی ہے اور ہندوستان میں یہ نسل پرستی کی جو ایک ذہنیت ہے وہ بالکل واضح ہے وہ انگرینڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ عام طور سے مطلب یہ کہنا کہ کس تندور سے نکل کے یہ آگیا ہے عام چلتے چلاتے یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور اس کا ریفلیکشن کسی طرح نہ کسی طرح ان عام معمولی جھگلوں میں بھی واضح ہو جاتا ہے ٹھیک سی پال سنگ صاحب آپ پولیس عدیقاری رہے ہیں ان ساری گھٹناوں کو آپ نے اپنے کیریئر میں دیکھا ہوگا یہ جو حملے ہو رہے ہیں افریقی چھاتروں کو خاص کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے کالے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان گھٹناوں میں اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیٹرن بن گیا ایک اضافہ ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف روڈ ریج لوٹ پارٹ یا جو ایک کہنا چاہیے فوری طور کا جو رییکشن ہوتا ہے وہ ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہملے ہو رہے ہیں اس سے تو یہ بات تو بالکل ثابت ہو رہی ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں انٹالرنس بہت ہو رہی ہے جائے روڈ زیج بھی ایک انٹالرنس ہی ہوتی ہے مرڈرز بھی ایک انٹالرنس ہوتا ہے اور بھی چیزیں کریمیل ایکس جو ہوتے ہیں وہ موسٹ آز کریمیل ایکس انسٹرٹینیس اسی جو ہوتے ہیں کہ ان میں انٹالرنس بہت ہی ہے پیشنس اور رہانی اب یہ انٹالرنس کی باتیں ان دنوں میں محاول بہت بڑا رہا ہے انٹالرنس کا یہاں تک کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پوچھے دنوں میں ایڈوانی صاحب نے بہت کنڈیم کیا کسی کیس کے اندر آپ کو کھلکارنی صاحب کا جب موں کارلا کر دیا گیا اور ان کو اٹینڈ نہیں کرنے دیا ایک فنکشن بک لانچ کے اوپر اسے اوپر ایڈوانی صاحب نے بھی کہا کہ انٹالرنس ہمارے دیش پہ بڑھتی جا رہی اس کو ختم کرنا چاہیے یہ ایڈوانی صاحب نے خود کہا جو کہ بیجے پہ کے ایک مارک دخش میرا کہنا ہے انٹالرنس بڑھتی بڑھتی کس سائیڈ میں چلا جاتا ہے یہ بہت ڈینڈریس بات ہے اب انٹالرنس تو بڑھتی گئی فلپ مل رہا ہے انٹالرنس کا اب ان لوگوں نے انٹالرنس کو کس سائیڈ میں رہ گئے جیسے انہوں نے کہا نسلی بات تو ہے نسلی تو ہے کیونکہ انہوں نے بلیک والوپ اٹیک کیا اور دوسری بات آپ اس میں یہ دیکھئے کہ اس تھوڑا سا اس کا موڈس افرنڈہ ہی دیکھئے جو پیچھے دنوں کے میرا خیال میں پولیس دیکھ رہی ہوگے جو پہلا اٹیک ہوا مان لیا پہلا اٹیک کیوں ہوا وہ رکشہ کے اوپر آٹو رکشہ کے اوپر بیس ہوئی تو اس کو مار دیا گیا ہالیور کو لیکن دیسرے اور تیسرے اٹیک میں جو ہوا ہے ایک تھوڑا سا اس میں مجھے موڈس اپرنڈہ ہی نظر آ رہا ہے ایک مشنری چرچ کو جا رہا تھا اس کے اوپر اٹیک ہوا اور اس کے اس اسمال کیا ہوا اس کے اندر اسمال بھی کرکٹ بیٹ کا ہوا اس کے بعد تین چار اور جا رہے تھے وہ کہتے ہیں ہم چرچ کو جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا اس کے اوپر بھی بیٹس کا اٹیک ہوا بیٹس سے مارا گیا تو کچھ تھوڑا سا پولیس شاید دیکھے گی کہ اس کے پیچھے کوئی ایسے انصر جو ہفرہ دفری پیدا کرتے چاہتے ہیں دلی کے اندر کوئی ایسے انصر تو نہیں ہے تو ان تیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کی دیٹ میں جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے پہلے تو انہوں نے ایک دلاسہ دیا ہے انہوں نے دلاسہ دیا افریکن کنٹریز کو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم سخت سخت کاروائے کریں گے اور دوسری بات سٹوڈنٹ کمیونٹی بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں افریکن کنٹریز سے تو ایک قسم کا انہوں نے ایک سٹیج پہ یہ بھی کہہ دیا تھا افریکن کنٹریز کے یہاں پہ جو کمیشنرز ہیں کہ ہم منع کر دیں گے سیپائزنگ صاحب آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں آتا ہوں آپ کے پاس میں اشوک سجنہار صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی نظر میں یہ نسلی حملہ نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیالیس افریقی دیشوں کے راجدوتوں نے پروٹیسٹ کیا دھمکی تک دے ڈالی کہ وہ جو افریقی ڈے ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہماری سرکار جو ہے وہ حرکت میں آئی ویدیش منتری صاحبہ نے گری منتری سے بات کی لیفٹیننڈ جنرل سے بات کی ویدیش منترالے کے پروکتہ نے ویدیش سچیو نے سب لوگوں کے بیان اب آ رہے ہیں اور اس ڈیمیج کنٹرول ایکسسائز میں پوری سرکار لگی ہوئی ہے باوجود اس کے ہم یہ کہہ کر کے اپنے دل کو دلاسہ دیتے رہے ہیں کہ یہ نسلی حملے نہیں ہیں اور اس کا ہماری ویدیش نیتی پہ ہمارے ویدیش کے جو دیش ہیں افریقی دیش ان کے ساتھ سنبندوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا قربان علی صاحب میں نے بالکل یہ نہیں کہا ہے جو اس کا سنبندوں پر اثر نہیں پڑے گا دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا جو میں نے کہا ہے جو مول طور پر یہ نسلی حملے نہیں ہیں پرنتو نسلی اس میں کانٹریبیوشن جو بھی ہے ریسسٹ اوورٹوٹس اس میں آ جاتے ہیں یقیناً تیسرا چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جو میں نے خود باتچیت کی تھی یہ جو ایریٹریا کے ایمبیسیڈر ہیں یہاں پر جو کہ آج کل ہیں ایفریکن ایمبیسیز کے ڈپلومیٹک کور کے وہ ڈین ہیں ان سے میں نے سویم بات کی تھی اور انہوں نے کہا ہم نے کوئی اس پرکار کی دھمکی نہیں دی جو ہم اس کو بوئیکوٹ کریں گے ہمارا جو ریکویسٹ تھی ہماری جو خواہش تھی جو ہم نے ویدیش منترالے کو کہا وہ ہم نے کہا جو آپ چھبیس تاریخ کو ایفریکا ڈے منانے کے بجائے اس کو ایک دو دن آپ آگے اور کر دیجئے گا کیونکہ ابھی ابھی اولیور کا جو ہوا ہے اس کی مورننگ چل رہی ہے تو اس کا جو مورننگ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو کریے بوئیکوٹ کا انہوں نے کہا ہم نے کبھی کوئی دھمکی نہیں دی ہے اور ہمارے جو تعلقات ہیں افریقی دیشوں سے اور میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہمارے تعلقات آپ نے اس کا ذکر کیا جو مہاتمہ گاندھی کے سمیسے اس سے پہلے بھی بہت ہمارے تعلقات ہیں اور ابھی جو ہم نے دیا ہے اس کو بہت ہم نے آگے بڑھاوا دیا ہے جب پچھلے سال اکتوبر میں ایفریقا فورم سمیٹ ہوا جس میں چوون کے چوون دیشوں کے نمائندے یہاں پر آئے قریب بیالیس ہیڈ آف سٹیٹ ہیڈ آف گورنمنٹ پردھان منتری راشپتی انہوں نے اس میں شرکت کی اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اور بڑھتے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے آج اپر آشپتی جی وہاں پر گئے ہیں مراکو اور ٹونیسیا کی یاترہ پر گئے ہیں اگلے مہینے ہمارے پردھان منتری جی جا رہے ہیں کینیا موزمبیک اور ساؤتھ کوریا اس کے بعد ہمارے راشپتی جی بھی جا رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو افریقہ کے ساتھ جو ہمارے سنبند ہیں بہت اہمیت کے سنبند ہیں اور اسی لئے ہم یہ چاہتے ہیں جو ان سنبندیں یہ سنبند اور آگے مضبوط ہوں اور ایسی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر کوئی ایسا دپ ربھاو برا پر بھاو یہ نہیں ڈال پائیں اسی لئے چاہے وہ سشمہ سوراج جی ہوں چاہے راجنات سنگھ ہوں چاہے نجیب جنگ ہوں یا ہمارے ویدیش منترال کے جو بھی اتنے سینئر آفیسرز ہوں یہ سبھی اور پولیس جو کرمچاری ہیں انہوں نے ایک دم بہت بھرپور اور تیزی سے اس کے بارے میں کاروائے کی ہے جیسے آپ نے سویم بتایا آٹھ لوگوں کو انہوں نے گریفتار کر لیا ہے تو میرے بیچار سے اس کے اوپر یہ میسیج ہم دینا چاہتے ہیں جو بھارت ایسے اٹیکس کو ٹولریٹ نہیں کرے گا بھارت ان کے بالکل ورد ہے اور ہم اپنے دیش کو چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر وہاں کے سٹوڈنٹس ہیں قریب تیس ہزار سٹوڈنٹس ہیں افریقہ سے جو یہاں پر ان کی اچھی طرح سے کیونکہ یہ واپس جا کر میرے پاس سمیں کی تھوڑی کمی ہے معافی کے ساتھ آپ کے پاس میں آؤں گا دوبارہ آنے کی کوشش کروں گا ابھی ہم نے کارنوں کا ذکر کیا لیکن یہ گھٹنائیں نہ ہو جس کے لیے ابھی سرکار بھی حرکت میں آئی ہے کوشش ہو رہی ہے پولیس نے بھی کہا ہے اویرنیس بھی بڑھا رہی جا رہی ہے تو اور کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ تاکہ ہماری یہ چھوی خراب نہ ہو کہ بھارت ایک لوگتانترک دیش تو ہے لیکن ایک انٹولرنٹ کنٹری ہے ایسا شور دیش ہے اس میں طورت ایمیڈیٹر ایکسنس لینے کی جورت ہے لیکن جب ہم سرکار کا پوزیسنس دیکھتے ہیں کتنا تکلیف دائک ہے دکھ دائک ہے ایک بگل ہمارے بیدیش منتری سسمہ سوراج کا پوزیسن الگ ہے دوسری طرف بی کے سنگھ صاحب کیا کہتے ہیں مائنر اس کا فال کہتے ہیں اس کو مینیمائز کرتے ہیں یہ کہاں سے باتیں اٹھ رہی ہیں اور یہ پتہ لگانا جروری ہے کہ جو انٹرولرنس کے مادیم سے اٹیک کیے ہیں اس کا کیا راجنیتک چریتر ہے اس کا کیا سماجیت چریتر ہے کیونکہ سماجیت چریتر بھی اس بات کو نردیسید کرتا ہے اس میں کتنا نسلی کنٹینٹ ہے اور اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ کیا ہے دو برسوں کے اندر جو اوسائن سلطہ اس دیش کے اندر بڑھی ہے کیا اس کا بھی اس میں کوئی حاصل تکچپ ہے اس کے مند سکتا میں یا نہیں ہوئے تو یہ ہمارے ایک سمجھ اپنی ہے پروفیسر نشاد قیسر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں کیا کارن ہونے چاہیے کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے کہ جس سے اس طرح کی گھٹنائیں نہ ہو جنہیں نسلی گھٹنائیں سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ کیا اقضامات اٹھائے جائیں ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے افریقی سٹوڈنٹس جو ہمارے ہاں آتے ہیں ان کا ایک سماجی اور اقتصادی اکنومک ڈائمنشن بھی ہے زیادہ تر افریکن سٹوڈنٹ جو ہیں وہ میڈل کلاس اور لورڈ میڈل کلاس کے اور وہ ہندوستان کے شہروں میں ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو کہ بہت غریب علاقے ہیں اور اور لورڈ میڈل کلاس میڈل کلاس کے وہ پوش علاقوں میں نہیں رہتے ہیں جو افریکن سٹوڈنٹ پوش علاقوں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ واقعات کم ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں اس کے پیچھے یہ کہ وہ ہم سے مختلف ہے ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ الگ ہے وہ گانے گاتے ہیں ڈانس کرتے ہیں وہ رات کے بارہ بجی بھی آ سکتے ہیں عورتوں اور مردوں کے درمیان ان کے تعلقات کی نویت جو ہے وہ ہمارے یہاں سے مختلف ہے ان چیزوں کو وہ جو انٹالرنٹ سے جوڑ کے بھی ہم دیکھا جا سکتا ہے اب اقدامات کی جو بات ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ان علاقوں میں جہاں ایفریکن سٹوڈنٹ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو مرد کلاس اور لورڈ مرد کلاس ہیں وہاں کچھ پوسٹرز کچھ کمیٹیز بنائی جائیں ایفریکن سٹوڈنٹس اور ہندوستانی جو وہاں رہتے ہیں ان کے درمیان تاکہ ان کے درمیان ایک ہماہنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتے ہیں سی پاسنگ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی کہیں ہاں میں ارز یہ کہا رہا ہوں کہ یہ بالکل میں ان کے ساتھ سہمت ہوں جو ایرو آر کہا ہے کہ اس میں انٹالرنس کا ایلیمٹ ضرور ہے نسلی ایلیمٹ تو ہائی سہی لیکن انٹالرنس کا ایلیمٹ بہت اس میں جائن کرے ایک بات دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ اس کے ایمپیکٹ جو ہے وہ سیریس ایمپیکٹ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ کانگو میں جب ریاکشن اس کا بیک لیش ہوا تو انہوں نے ہمارے انڈیئر شاپ کیپرز کی اوپر کوشش کیا پروٹیسٹ کیا اور ہماری شاپ کیپرز جو انڈیئر شاپ کیپرز کانگو نے ایسے ایک وقتہ نے کہا کہ زیادہ تر یہ ایریا ایسے ہیں جو میڈل کلاس اور لوہر میڈل کلاس میں ان کو اکومنڈیشن ملتی ہے ان پاکٹس کے اوپر نظر رکھی جائے ایک بات ان پاکٹس کے اوپر بہت زیادہ ہم کو انٹیلیجنس کرنے کی دیتی ہے اور سنسٹیز کرنے کی اب دیکھیں سنسٹیز کی بات آپ نے کہا پیچھے دنوں میں بڑا اچھا ایک طریقہ کیا گا کاؤنٹر انہوں نے کہا سٹوڈنٹس نے کچھ کہا بلیک اس بیوٹیفول ہمارے اپنے چھاترے آگر بڑھے انہوں نے کہا جی آپ ایک لے کر پلیکنڈ کیا کہ بلیک اس بیوٹیفول ان کو کننم مت کریے جو اس قسم کی سنسٹیزیشن جو ہے ہمارے سٹوڈنٹس کے جو آتے ہیں ان کو کہیں جی یہ کالو ہے کٹولا ہے یہ چیزیں جو ہے ایک کسی بھی سنسٹیف سول کے اوپر افیکٹ کرتا ہے اس لیے میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس ایریاز کے اوپر جو ایمپلیمنٹیشن ہے ایمپلیمنٹیشن اگر ایک دو انسیڈنٹ اور ہوگے تو ایمپلیمنٹیشن میں اور اس میں نقص پڑ جائے گا آپ کو ایمپلیمنٹیشن جو کرنا پڑی بہت معذرت کے ساتھ میں سیم صاحب مجھے یہاں جی بہت ہی سنسٹیف میں میں کہوں گا ایک تو جو لائنڈ آرڈر اور جو سیکیورٹی مینٹیننس ایڈمنٹیشن ہے اس کو ہمیں پورا سچید کرنا چاہیے دوسری چیز میں کہوں گا سنسٹیزیشن کی آوچکتہ ہے دونوں طرف ہمیں اپنے لوگوں کو زیادہ سنسٹیز کرنا چاہیے جو ہمیں اوروں کے ہیومن رائٹس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اور جو سٹوڈنٹس وہاں سے آتے ہیں وہ باہر سے جب آتے ہیں تو ہماری جو دوتا واسخ ہیں وہاں پر وہ بتائیں جو ہمارے بھارت میں کلچرل کیا سیٹنگ ہے تو تھوڑا بہت ان کو بھی معلوم ہو جس سے کہ وہ بھی یہاں پر جب رہنے آتے ہیں تو ان کے بھی تھوڑا سمجھ ہو جو ہم کو کیسے یہاں پر برطاو کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اشوک سجنہار صاحب اور کچھ شارٹر میجرز ہیں اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے سی پال سنگھ صاحب پروفیسر نشات قیسر اور پروفیسر مالاکار ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت میں جو افریقی دیشوں کے ناغرے خاص کر کے چھات شاترائیں آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو حال ہی میں ہنسک گھٹنائیں ہوئی ہیں جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان پر فوری طور پر لگام لگائی جائے گی پرشاسن اس معاملے میں زیادہ پرویکٹیو رول ادا کرے گا اور ساتھی ساتھ سماج میں بھی ایک طرح کی چیتنا ایک آویرنس پہلانے کی ضرورت ہے اسی امید کے ساتھ دیش دیش انتر میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار